گناہ گار کی بکشش ہو گئی ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا دیکھ کر پوچھا اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے جواب میں کہا ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اسے سن کر میرے دل میں اللہ عز و جل کے نام کی شیرنی مٹھاس نے اثر کیا اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے اللہ عز و جل کے نام کی لذت اور موٹ کی تلخی پھر مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے رحمت حق بہانامی جویر یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے والدین کی عذاب قبر سے رہائی شرط الاسلام میں ہے کہ اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا قاغذ پڑھا ہو جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کی ہوئی ہو اور کوئی شخص عدب کی وجہ سے اس قاغذ کو اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا اور اس کے ماں باپ کو قبر سے نجات دے گا اور اس کو شہیروں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بدقسمتی سے آج کل عموماً اخبارات و اشتہارات وغیرہ میں بسم اللہ تحریر ہوتی ہے اور ہمارے بھائی صرف چند سکھوں کی خاطر بڑی لاپرواہی سے انہیں ردی میں فروک کر دیتے ہیں گندی نالیوں تک میں اس قسم کے اخبارات نظر آتے ہیں کاش آیت مقدسہ کا عدب ہمیں نصیب ہو جاتا میری زندہ دل بھائیوں برائی کرام اخبارات کو چند سکھوں کی خاطر ردی میں فروک کر دینے کی بجائے سمندر میں تھندہ کر دیا کریں اور میری تاجر بھائیوں آپ اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات بطوری پھڑیا استعمال کرنے سے گریز کرتے رہیں اللہ عز و جل آپ کی اس عدب کا آپ کو ضرور صلح عطا فرمائے گا باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب حیرت انگیز جمعیت اللہ عز و جل نے باز انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح خطب نازل فرمائے جن کی تعداد ایک سو چار ہے ان میں سے ساٹھ صفے حضرت سیدنا شعب علی نبی نو علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی نو علیہ السلام پر دس صفے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی نو علیہ السلام پر توریت شامل نازل ہونے سے قبل نازل ہوئے اور چار بڑے کتابیں نازل ہوئیں توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی نو علیہ السلام پر زبور شریف حضرت سیدنا دعود علیہ نبی نو علیہ السلام پر انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام پر اور قرآن مجید تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ان تمام کتابوں وآلہ السلامائی قامتن اور مزامین قرآن مجید میں موجود ہیں اور سارے قرآن مجید کا مضمون سور فاتحہ میں موجود ہے اور سور فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ شریف میں موجود ہے اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کی حروب بے میں موجود ہے دبلہ پتلہ شیطان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیعاتین میں ملاقات ہوئی کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ بدن پر کپڑے پینے اور سر پر دیل لگائے ہوئے تھا جبکہ مومن کا شیطان دبلہ پتلہ پڑا گندہ سر اور ننگا تھا کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے اس نے جواب دیا میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے اور جب وہ پانی یا کوئی چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے گرتا ہے اسی وجہ سے مجھے پیاسہ رہنا پڑتا ہے سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ویٹ کرتا ہے اس لیے میں پرگندہ وال رہ جاتا ہوں لیبات زیبتن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے اس کی بدلت میں ننگا رہ جاتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں بڑھتا اسی لیے میں نے کھانے پینے اور دگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں اس ہی کائیات سے ہمیں یہ درست ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہم ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں وصورت دیگر ہمارے پیل میں شیطان لین شریک ہو جائے گا خوفناک صاحب حضرت سیدہ عیسی روح اللہ علیہ نبی نواری صلی اللہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوفناک صاحب کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ صاحب نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا مگر وہ نہ مانا پھر دوبارہ حضرت سیدہ عیسی روح اللہ لا نبی نواری صلی اللہ وسلم کا اسی مقام پر گزر ہوا اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص کیا تو نے صاحب کو پکڑ لیا یہ فرما کر جو ہی صاحب کی طرف نظر کی اس نے مارے شرم کے اپنا سر اپنے دنگ کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا کہ یہ مجھ پر اتنی قوت سے غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت غالب ہوا ہے بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا ہے سبحان اللہ دس ہزار نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی نامہ اعمال میں دس ہزار نیکیاں لکھتا ہے اس کی دس ہزار بڑائیاں مٹاتا ہے اور دس ہزار درجے بلند کرتا ہے چھے اتر اہزار نیکیاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لئے ہر حروب کے بدلے چار چار نیکیاں لکھی جائیں گی اور چار چار ہزار گناہ بخش جائیں گے اور چار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے سبحان اللہ انیس حروب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروب ہیں اور دوزق پر عذاب کے فرشتے بھی انیس ہیں پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حروب کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دندات میں چوبیس گھنٹے ہیں جن میں سے پانچ گھنٹے پانچ نمازوں نے گھیڑ لئے اور انیس گھنٹوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروب پتا فرمائے گئے بس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم قبیٹ کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور گھنٹے کے گناہ ماف ہو جائیں گے ایک مطبع سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے ارس کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کو ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت وزا ہو چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کر اسے کھا لیا بسم اللہ شریف کی بڑھ کر سے زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش پرس بیساختہ پکار اٹھے دینی اسلام حق ہے جہنم کے انیس طبقات سے نجات پانے کا آسان طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں اور دوزک کی طبقات بھی انیس ہیں جو شخص ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لے گا وہ ان سب طبقات سے جہنم سے نجات پائے گا انشاءاللہ عزوجل دوزک سے ازادی ایک عرابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات بابرکت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہوں آپ میرے لئے بخشش کی دعا فرمائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آ کرو تو وہ ارحم و راہمین تیرے گناہ بخش دے گا وہ عرابی متجب ہو کر کہنے لگا بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو مسلمان مرد یا عورت سچی دل اور یقین کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی دوزک سے ازاد کر دے گا انشاءاللہ عزوجل شرابی ولی بن گیا حضرت بشیر حافی رحمت اللہ علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے علی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا آپ نے تعظیمان اسے اٹھا لیا اور اتر خرید کر اسے موطر کیا پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا اسی رات ایک بزرک نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشیر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو موطر کیا اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے ان بزرگ رحمت اللہ علی نے دل میں سوچا کہ بشیر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے شاید میں نے یہ خواب قلط دیکھا ہے چنانچہ انہوں نے وضو کیا نفل پڑے اور پھر سو رہے دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا اسی طرح تین مرتبہ یہ ہی نظر آیا اور یہ ہی آواز سنی یہ میرا پیغام بشیر ہی کی طرف ہے موسیقی